نماز تحجد کی فضیلت اس کا بہتر وقت جو ہے وہ تہائی رات گزرنے کی بات ہے کہ جب سب لوگ سو رہے ہوں اس وقت تو اٹھ کر اگر کوئی اللہ کی بھرگاہ میں دو رکعت کا نظانہ پیش کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ اہم ہے اور اس کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سو کر اٹھنے کے بعد اس وقت سے لے کر صبح صادق تک یعنی طلوع صبح صادق تک تحجد کی نماز پڑھی جا سکتی ہے کم سے کم دو رکعت اور حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو ہے وہ آٹھ رکعت مذکور ہے قرآن مقدس میں اللہ تعالی نے اپنے پیارے محبوب رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازِ تحجد کی ادائی کا احتمام کرنے کا حکم فرمائے تو نانچہ ارشادِ خداوندی ہے اور رات کے کچھ حصے میں تحجد پڑھو یہ خاص تمہارے لئے زیادہ ہے قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں اللہ تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مقامِ محمود عطا فرمائے گا سبحان اللہ قدیش شریف میں بھی اس نماز کی بڑی پذیلت آئی ہے تنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات میں بیدار ہو یعنی جاگے اور اپنے اہل کو جگایا اپنے گھر والوں کو جگایا پھر دونوں دو دو رکعت پڑے یعنی اپنی بیوی کو جگایا پھر اس نے بھی دو رکعت پڑھی شوہر نے بھی دو رکعت پڑھی تو وہ یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے یعنی اللہ کا ذکر کرنے والوں میں اللہ کو یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہمہ سے روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک بالا خانہ ہے کہ باہر کا اندر سے دکھائی دیتا ہے اور اندر کا باہر سے دکھائی دیتا ہے یہ کیسا گھر ہے مونچا گھر ہے حضرت ابو مالک عشریق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس کے لئے ہے فرمایا اس کے لئے جو اچھی بات کرے اور کھانا کھلائے اور رات میں اس وقت قیام کرے جب لوگ سوتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تحجد کی نماز اس وقت ادا کرنا آسان ہمارے لئے ہوتا ہے جب ہم ماہ رمضان میں سہری کے لئے جاگتے ہیں سہری کے لئے جاگنا ہی ہے وہی وقت تحجد کی پڑھ سکتے ہیں اسی وقت اسی طرح شعبان المعظم کے لئے ہم جو روزے رکھتے ہیں شعبان المعظم میں اس وقت بھی ہمارے لئے بہتری موقع ہے کہ ہم اس وقت تحجد کی نماز ادا کریں اور اس وقت جبکہ خالی وقت ہمارے پاس ہے اس وقت بھی ہمارے لئے بہت بہتری موقع ہے آج کل کہ ہم تھوڑی دیر جلدی اٹھ کر کجر سے کچھ پہلے اٹھ کر یعنی صبح صادق سے پہلے بیدار ہو کر اگر ہم دو رکعت ہی پڑھ لیں تو حدیث شریف میں یہ فرمایا گیا کہ رات کی تنہائی میں جب کوئی بندہ دو رکعت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو اس کا گھر آسمان والوں کو آسمان سے اسی طرح اسی طرح چمکتا دمکتا نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو آسمان کی ستارے چمکتے ہوئے نظر آتی ہیں سبحان اللہ کتنی فضیلت ہے اللہ تعالی ہم یہ دو رکعتیں ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے کم سے کم دو رکعتیں پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس کا اندازہ یوں بھی کر لیں کہ رات کی تنہائی میں اس وقت اللہ کو پکارنا جب سب لوگ سو رہے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ بندہ اسی وقت ایسے وقت میں اٹھتا ہے جب اس کا دل بہت مائل ہو یا اس کو بہت کوئی تکلیف ہو وقت رب سے مراجات کرنا چاہتا ہو اور اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں آسمان دنیا پر تجلی بھی فرماتا ہے شبہ برعات میں تو مغرب کے بعد سے یہ تجلی ہوتی ہے لیکن روزانہ رات میں بھی صبح صادق کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور وہیں صدایں ہوتی ہیں جو سب برعات میں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں تحجد کی نماز پاولی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اس کی برکتوں سے مارا مال فرمائے اور ہماری تمام دنیا میں اور آخرت کی مشکلوں کو آسان فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ آج ہی ایس ڈی آئی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں ہماری حوصلہ افضائی کیلئے کمنٹس لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں